اس ماہ ربیو لول آپ دیکھ سکیں گے حسان مانڈی بہاودین کے انتخاب کے لیے مقابلہ مہا سینلات جس میں شامل ہوں گے زلہ مانڈی بہاودین کے وارڈی آفتہ سنہ تھا تو یکم ربیو لول سے دیکھنا نہ پھولی صرف اور صرف نائنٹی فور نیوز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگرام مقابلہ مہا سینلات نائنٹی فور نیوز کے سٹوڈیو سے جاری ہے مقابلہ مہا سینلات کے دوسرے راؤنڈ کا پہلا پروگرام اور آج ہمارے ساتھ گروپ اے کے وہ سنہ خان جنہوں نے دوسرے راؤنڈ کے لیے کالیفائی کیا ہے وہ موجود ہیں اسمائی امتیاز اور فرہان تارک اس طرف آئیں تو سید فیض الحسن کازمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ انصاف کا کلمدان تھامے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں بہت سے ٹی وی چینلز پر آپ انہیں دیکھ چکے ہوں گے اور یقیناً دیکھ چکے ہوں گے منڈی وہاود دین میں تحریک منحاج القرآن کے نمائندہ سنہ خان بھی ہیں اور پھر بڑے ہی پیارے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات کو انتہائی خوبصورتی سے پڑھنے والی شخصیت محترم محمد افضل نشائی صاحب جو ہیں یہ ان کے شاگرد بھی ہیں آج تشریف لائے ہیں محترم جناب زرغام حیدر مصطفی صاحب جناب ہم آپ کو نائنٹی فور نیوز کے سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں کیا فکر کی جولانی کیا کیا فکر کی جولانی کیا عرضِ حنر مندی توصیفِ پیمبر ہے توفیقِ خدا بندی توصیفِ پیمبر ہے توفیقِ خدا بندی ماہِ ربی النور کی مبارک سعاتیں ہوں یا کوئی اور دن ہوں کوئی اور موقع ہو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و سنہ جو ہے یہ انسان اپنے بلبوتے پر نہیں کر سکتا اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا شامل ہوتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و سنہ کے لیے اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرماتا ہے پھر انسان یہاں پہنچتا ہے لکھنے والا ہو کوئی نات پڑھنے والا ہو نات سمجھنے والا ہو کوئی بھی ہو شاہ صاحب وہ غالب کا شیر جب نات کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا غالب سنہ خاجہ بیزدہ گزاشتہم کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است وہ یہی کہتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و سنہ کا جو کام ہے یہ ہم نے خدا پر چھوڑ دیا ہے لیکن جو لوگ جہاں موجود ہیں جو نات سے متعلق ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے تو ناظرین گرامی مقابلہ محاسن نات کے آغاز کی طرف چلتے ہیں تو آج کے ہمارے پہلے جو سنہ خان جو پہلے اپنا کلام پیش کریں گے اسمہ امتیاز آپ پہلے اپنا کلام پیش کریں گے یہ ہی باکشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مجینے کی پجا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی 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 سوحان اللہ ماشاء بخشش تیرے عبرو کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے اسمہ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ نے بہت خوب پڑا اور ایک کیفیت جو ہے وہ تاری ہو گئی نات سن کر اپنے ججیز کی طرف چلتے ہیں جی سید فیض الحسن قاسمی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمہ انتیاز ہمیشہ کی طرف اپنے خاص انداز میں جیسے وہ شروع کرتے ہیں بڑا اچھا نبایا انہوں نے اور آج انہوں نے جو کلام متخب کیا یہ بہت مشکل کلام ہے لیکن اس کے اندر جو جگہیں اور جس انداز کے ساتھ اس پہ اس کو پڑا جانا چاہیے تھا میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس میں کمی ہے یعنی آپ نے بہت سادہ سادہ اس کو پڑھائے اس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنی رینج میں رہ کے پڑھا ہے اسے لیکن یہ ایک ایسا کلام ہے کہ اس میں بہت ساری بیرییشنز کی جا سکتی ہیں تو کلام کی سیکشن کے حوالے سے یعنی اس میں بہت زیادہ مزید نعمت بھی کی جا سکتی تھی کہیں کہیں لفظوں کے حوالے سے تھوڑا سا ٹوٹنا لفظ کا وہ بھی محسوس کیا جو جیسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ راہ ایک لفظ آپ سوال تک تھوڑا سا ہوا اور دیکھ وہاں پہ یعنی جس طرح ادائی بھی تلفظ ٹھیک تھا لیکن سور کے حوالے سے جیسے لفظ ٹوٹتا ہے نا وہ چیز محسوس ہوئی جس سے یہ ایک تاثر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے اس کلام کی تیاری ہونی چاہیئی تھی اس طریقے سے نہیں ہو پائی کیونکہ یہ جو راؤنڈ ہے وہ کہتے ہیں مزید سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے اس میں ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ ایسی مضبوط آوازیں آپ انہیں ناک اور راؤنڈ میں پیچھے چھوڑ کے آگے آگے ہو تو اس کو مزید محنت کے ساتھ پیش کریں تو ابھی آپ کے پاس ظاہر ہے اور بھی موقع ہوگا تو کوشش کیجئے مزید محنت کر کے آئیں اللہ پر آپ کی توفیقات میں اضافت کریں بہت شکریہ جی جناب زرغام حیدر مصطفی وی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمہ امتیاز نے بڑا خوبصورت کلام جو ہے یہ انہوں نے پڑا اور میری رائے کے مطابق انہوں نے اس کلام کو بہت اچھا نبھایا صحیح اس کا اگر فیڈ ہی دیکھا جائے اس طرح وہ کلام میں آئیں اور فیڈ آؤٹ کیسے انہوں نے الفاظ کو چھوڑا صحیح وہ بڑا خوبصورت تھا اور ایک جگہ پہ مجھے ان کی ڈسٹرگنس فیل ہوئی جب انہوں نے انترہ لیا دیکھ رہی ہے تو دیکھ پہ یہ تھوڑی سی انترہ سر جو آیا تھا وہ بسورہ سا وہاں پہ صحیح اس کے علاوہ مجھے ان کا اول آل جو تھا کلام وہ انہیں اچھا نبھایا صحیح بہت شکریہ جی بھئی یہ جو مقابلہ محاصل نات میں جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ بڑی ہی خوبصورت آوازیں اور مجھے ہوئے جو نات خان ہیں آپ انہیں پیچھے چھوڑ کر آگے آئے ہیں تو اب یہاں اور زیادہ سختی سے اور زیادہ باریکی جو ہیں وہ دیکھی جائیں گی اور آپ کو بڑی مشکل پیش آئے گی پڑھنے میں آپ نے اپنی تیاری پہلے سے بہت زیادہ کرنی ہے بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی فائنل راؤنڈ تک جانے کے لیے تو چلتے ہیں ناظرین اگرامی اپنے اگلے سنہ خان کی طرف فرحان تارک آپ اپنا کلام پیش کیجئے کیا لکھے کوئی تیری شان مدینہ کیا لکھے کوئی تیری کیا لکھے کوئی تیری شان مدینہ والے خود خدا تیرا سنہ خان مدینہ خان مدینہ والے کیا لکھے کوئی تیری خان مدینہ خان مدینہ کیا لکھے شان مدینہ خان مدینہ خان مدینہ خان مدینہ خان مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہلکا سا ان کا سور جو ہے نا اس میں تھوڑا سا ڈگمہ گایا تھا یعنی کہ انہوں نے انترے سے ہٹ کے خود سے اس میں بہلاوہ تھوڑا سا لگانے کوشش کی اچھی بات ہے لیکن ہلکا سا اس میں سور جو مجھے فیر ہوا وہ اس میں سور جو ہے ان کا ڈگمہ گایا ہے صحیح جی جناب سید فیض الحسن قاسمی صاحب سبحان اللہ پہلا لفظ ہی کلیرلی یہ پرونانس نہیں کرسے پرونانس تو کر چکے لیکن اس پر کلیریٹی نہیں تھی صحیح یعنی ہمیشہ کلام کی خوبصورتی بنتی ہے جب آپ پہلے الفاظ کو بہت زیادہ کلیریٹی کے ساتھ ادا کرتے ہو اس میں بھی مجھے تھوڑا سا مسئلہ لگا اور باقی جیسی آخری شیئر تھا اس کے انترے میں یعنی اس کو جب انہوں نے بھایا اپنے شیئر کو تو اس کو نبھا نہیں سکے تو لیکن دوبارہ جب اس کو کور کرنے کی کوشش کی تو سوک کے حوالے سے تھوڑا بہت پرابلم نظر آئے تو خوبراہ جی کہ اس لیول پہ آتے اس طرح کی مسٹیکس جو نہیں ہونے جائیں اس سے بہت چھوٹی غلطیاں جو ہیں وہ بھی قابل برداشت نہیں یہاں تو لیکن ظاہر ہے یہی سجیشن ہے وہ بھی بار بار کے لیول دیکھا جائے مقابلے کا آپ حسان منڈی بہاودین کے لیے لڑ رہے ہو کمپیٹ کر رہے ہو آپ کو مزید میند کرنا ہے اور آپ کر سکتے ہو اللہ پاک نے آپ کو پہلے بھی توفیق عطا فرمائی ہے آپ مزید میند کریں انشاءاللہ اللہ پاک بکھتے ہیں یہ اس راؤنڈ کا پہلا پروگرام ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں آپ کو کافی گنجائش ہے آج جو غلطیاں آپ سے ہوئیں آپ کے پاس ایک موقع اور بھی ہے اور پھر اس میں ووٹنگ سپورٹ بھی ہوگی اور آج اپنے ناظرین گرامی کو بھی ایک بات میں بتاتا چلوں اور جو شرکائے مقابلہ ہیں ان کے گوشت گزار بھی کر دوں کہ اس بار اس پروگرام کی جو ووٹنگ جیسے ووٹنگ پول بنے تھے ویسے نہیں ہوگی اس پروگرام جب پروگرام چل رہا ہوگا اس کے لیچے کمٹ کرنا پڑے گا کچھ مسائل آ رہے تھے لوگوں کو ووٹ کرنے میں تو پھر یہی فیصلہ کیا گیا منجمنٹ کی طرف سے کہ اس کے نیچے کمٹ کیا جائے آپ دونوں کے نام لکھے ہوں گے اور آپ نے جس سے بھی کمٹ کروانا ہے جو بھی بندہ کمٹ کرے وہ آپ کا نام لکھے اور کمٹ کر دے پھر وہ جو کمٹس ہوں گے انہیں گن کر اس کی وہ پرسنٹیج اور وہ سارا طریقہ کا جو ہے وہ جج صاحبان اور منجمنٹ جو ہے وہ مل جل کے نکال لیں گے لیکن آپ نے کمٹ کروانا ہے اس دفعہ پول نہیں بنیں گے اور آپ نے بھی اپنے پسندیدہ سنہ خانوں کو جو بھی آپ کو اچھا لگے جو بھی جس کی نات آپ کو اچھی لگے آپ نے اسے ضرور کمٹ کرنا ہے ضرور آپ نے لائک کرنا ہے اور ناظرین گرامی آج چونکہ ہمارے سٹوڈیو میں ایک بڑے خوبصورت سنہ خان ویسے تو سارے ہی بڑے خوبصورت سنہ خان ہوتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہ خان جو ہیں ہمارے قبلہ شاہ صاحب جو ہیں یہ بھی بڑی خوبصورت نات پڑھتے ہیں لیکن وہ چونکہ مہمان ہیں تو آج ہم چاہیں گے کہ ضرغام حیدر مصطفی صاحب جو ہیں ان سے کچھ سنا جائے تو گزارش حسر آج ہمیں کچھ سنائیے آم شہر تیبہ تیرے شہر تیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے شہر تیبہ تیرے بازار مہکتے ہوں گے تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے شہر تیبہ سبحان اللہ مہکتے ہوں گے حسن کامل سے کوئی نظر ہٹائے کیسے حسن کامل سے کوئی نظر ہٹائے کیسے دیکھنے والے سبحان اللہ انہیں دیکھتے رہتے ہوں سبحان اللہ مہکتے ہوں گے دیکھنے والے انہیں دیکھتے رہتے ہوں گے شہر تیبہ کیا کیا نہیں آشا جا کے جبریل نے پھر نظر اتاری ہوگی جا کے جبریل نے پھر نظر اتاری ہوگی ان کے کاندھوں پہ جو حسنے چہکتے ہوں گے بہت خوب مہکتے ہوں گے تیری گلیوں سے جو سرکار گزرتے ہوں گے شہر تیبہ ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ سلامت رہیں سر آپ کا بہت شکریہ ناظرینِ گرامی مقابلہِ حسنِ اناد آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے مرزا حسن بلال سید فیض الحسن قاسمی صاحب زرغام بھائی اور جو ہمارے پارٹی سپنٹ ہیں انہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اس ماہِ ربیلول آپ دیکھ سکیں گے حسانِ مڈی بہاودین کے انتخاب کے لیے مقابلہِ محاصنِ اناد جس میں شامل ہوں گے زلہ گنڈی بہاودین کے وارڈی آفتہ سنہ تھا تو یکم ربیل آپل سے دیکھنا نہ پھولی صرف اور صرف نائنٹی فور نیوز پہ کیا آپ اپنے گھر کی خوبصورتی کے لیے ایک اچھے بیٹ کی تلاش میں ہیں تو آئیے اور ہمارا ساتھ بن جائیے ہم گھروں کو سجاتے ہیں رنگوں سے اور ساتھ نبھاتے ہیں زندگی بھر کا سوپر لیک پینٹس رنگوں کے شیڈز کی وصیتر رینج کے ساتھ ہمارے رنگ خوبصورتی اور میار میں سب سے آگے ایک بار لگے تو سالوں تک چلے بریٹش سٹینڈرڈ کے این مطابق انڈسٹریل پینٹ میں سب سے مشہور نام سوپر لیک پینٹس اسی لیے تو ہم کہتے ہیں رنگوں کا بادشاہ بلال پینٹ ہاؤس نس ٹوٹل پامپ پھالیا روڈ منڈی بھاو دین 0546 500 851 موسیقی موسیقی